اسلام علیکم تو دوستو کیا حال چالے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے لئے ہیں کچھ مینول سا جس کو مطلب آرہی ہیں آپ کے لئے لے کے آئیں ٹھیک ہے تو آج آپ کو اس کی ریویو کروائیں گے اور خاصیت کے بارے میں بتائیں گے اور جو کہ شاختراشی کے لئے آپ کے یہ کام آ سکتے یا جن کی رینج نہیں ہوتی مطلب چینسہ لینے کی تو وہ بائی بھی یہ استعمال کر سکتے چھوٹے مٹے کام کے لئے گھر کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس کافی اچھی کوالٹیاں آئی ہیں جو کہ ڈبل بھی ہے ڈبل دندے والے بھی ہیں اور اس کے علاوہ فلاور کٹر ہیں کچھ شاور وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دوستو سب سے پہلے نمبر پر یہ ہمارے پاس آرہی ہے جو کہ چینہ کی ہے ٹھیک ہے اور بلکل جو ایسی چیز ہے کہ نہ یہ خراب ہونے والی ہے اور نہ یہ ٹوٹنے والی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کی کوالیٹی دیکھیں آپ یہاں پہ اس کا سب سے مین جو پوائنٹ ہے تو آپ یہاں پہ اس کو نا کچھ بھی آپ مذہب کوئی لکڑی وغیرہ یا کوئی ڈنڈا وغیرہ لگا کے تو آپ اوپر سے اس کو کٹ سکتے ہیں یہ اس کا پیز والا سسٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے دندے ہیں دوستو اگر آپ کو نظر آرہے ہوں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی کوالیٹی کی ہیں اور بلکل لیفٹ رائٹ ہیں ٹھیک ہے آگے کی طرف بھی کٹائی کرے گی پیچھے کی طرف بھی اور یہ چینہ کا ہے اور بلکل بہترین کوالیٹی کے اور سب سے اچھی آری ہے اگر مینول آری آپ نے لینی ہے کہیں سے بھی تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا مین جو مقصد دینا یہاں پہ اس کے قابلے لگے میں کوئی پلاسٹک والا کوئی دستہ وغیرہ نہیں لگاوا ٹھیک ہے تو یہ دوستو اگر آپ آری کی کوالیٹی میں جائے تو یہ سب سے بہترین چیز ہیں اور بلکل اچھی کوالیٹی کی ہے تو سب سے بیسٹ کوالیٹی ہے اس کے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ سوڑی سی نارمل کوالیٹی ہے یہ والی ہے اور اس کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ بلیڈ دو ہوتے ہیں اس سے ایک چھوٹا بلیڈ بھی ہوتا ہے اس کا بلیڈ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی اچھی کوالیٹی میں اس کا بھی وہی سسٹم ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا بلیڈ یہاں سے چینج ہوتا ہے دوستو یہ آپ کریں گے اور یہاں سے اس کا یہ بلیڈ آپ اس کو سیڑ پہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ تین قسم کے بلیڈ ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے ایک اس سے چھوٹا ایک سب سے چھوٹا اور یہ سسٹم ہے اس کا دوستو ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ دوستو دیکھیں یہ اس کا بڑا بلیڈ ہے یہ چھوٹا ہے یہ اس سے بڑا ہے تو آپ اس کو جونسا مرضی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کروں گا کہ یہ بلیڈ ادھر سے نکل آئے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ایک دفعہ اس کے ساتھ لگا کے دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے بھی سب سے چھوٹا جو بلیڈ ہے وہ نکال دیا تو اس کو یہاں پہ ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے کریں گے اس کے بعد یہ تو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی کافی اچھی کوالیٹی کی ہیں اور اس کے بلیڈ یہ ٹوٹنے والے نہیں ہوتے نہ ٹیڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بہترین ہے اور بلکل آسانی سے آپ اس کے ساتھ کٹائی وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس کو آپ یونیورسل کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے تین سائز اس کے ساتھ یہ کریں گے اور اس کو واپس یہ بڑا لگا لیں گے اور یہ دوستو مضبوط چیز ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں خراب ہونے والی پلاسٹک والا کوئی سسٹم نہیں ہے بلکل اچھی کوالیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جی لیے تو یہ دوستو قیمت کے لیاس سے قیمت کے لیاس سے بھی فرق ہوتا ہے مطلب کسی کا رینج نہیں ہوتا تو یا کسی کا کام کام ہے چھوٹا سا ہے تو اس کے مطابق ہمارے پاس کوالیٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دوستو ایک اور ہے میرے پاس جو کہ یہ سب چینہ کی ہے اور یہ اس کا پلاسٹک کا دستہ ہے بارال جو لوکل ہوتے آریاں اس سے یہ بہت بہترین ہے اور اس کے دندے بھی آگے کی طرف بھی ہے پیچھے کی طرف بھی دونوں طرف یہ کٹائی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل اچھی کوالیٹی میں ہے اور میرے پاس اسی کوالیٹی میں ایک یہ ہے یہ سب سے چھوٹی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں تقریباً سیم یہ کوالیٹی میں مگر اس میں بڑا چھوٹے کا فرق ہے اور اس کے بعد دوستو میرے پاس یہ فلاور کٹرن ہے اس میں ہمارے پاس کافی ساری کوالیٹی ہے ٹھیک ہے یہ اور اس میں تقریباً کافی زیادہ سامان سپیر بھی ہے یہ نٹ بھی ہے اس کا یہ اس کا قابلہ ہے جو کہ عام قابلہ نہیں ہوتا یہ یہ ٹیمپر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے قابلہ ہے یہ اس کے ساتھ سپیر ہے یہ اس کا لاغ بھی سپیر ہے یہ سپرنگ بھی سپیر ہے اور یہ دوستو فلاور کٹرن ہے ٹھیک ہے اس کی بھی کافی اچھی کوالیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی کوالیٹی آپ دیکھیں اور یہ بلکل دیکھ مٹیریل نہیں ہے اور اچھی کوالیٹی کا چینہ کا ہے اور اس کے جو دستیں یہ بھی پلاسٹک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پلاسٹک کے نہیں اور نائی اس کا یہ سپرنگ گم ہوتا ہے اگر آپ خود نکالیں گے تو گم ہو سکتا ہے ویسے اس کا سپرنگ نہیں نکلتا بعض اوقات فلاور کٹر جب اتنے کھل جاتے ہیں اس کا سپرنگ وغیرہ نکل جاتا ہے تو یہ بلکل بہترین چیزیں اور اس سے آپ مطلب فلاور وغیرہ یا کوئی چھوٹی موٹیٹانیا کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو دکھائیں گے ایک یہ چیز ہے یہ سمپل سا ہے ابھی یہ دیکھ مٹیریل میں ہے یہ بھی چینہ کئی ہے مگر وہ یہ حساب آ جاتا ہے کہ جتنی قیمت کے حساب سے چیز ہوتی دوستو اس کی کوالٹی آپ دیکھیں یہ بارل پلاسٹک جو فلاور کٹ رہا ہوتا ہے اس سے تو بہتر ہے یہ اور باقی چھوٹے موٹے کام کے لئے یہ بھی بیسٹ ہیں مگر یہ صرف تھوڑا سا اس کی آواز اور مٹیریل کا اور اس کا جو ہے نا یہ بلکل سموت ہے یہ دیکھیں اس کی کوئی آواز نہیں ہے باقی اس کا بلیڈ توڑ تک ٹیچ ہوتا ہے یہ نہیں کہ بلیڈ ٹیچ نہیں ہو رہا تو آواز نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو بلیڈ اس کا توڑ تک ٹیچ ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کوئی گیپ وغیرہ نہیں ہے اس کا پھر بھی تھوڑا سا گیپ ہے شاید اگر آپ کو نظر آ گیا ہو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی دوستو ہمارے پاس کافی ساری کارڈنگ ٹولز کی ورائیٹی کے مطلب شاور وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اور بھی مطلب چھوٹے وغیرہ جو کیریوں میں کام کرنے والے کوئی ٹولز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ریویو بھی کرواؤں گا اور اس کی کوالٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی بھی جگہ سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو مطلب یہ ہوگا کہ ایکسپیرینس ہوگی کہ یہ چیز اچھی یا نہیں اچھی ٹھیک ہے تو دوستو اب تک کیلئے اتنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے اچھی معلومات دیں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے شکریہ